ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ اوکے فرینڈز جیسا کہ مجھے معلوم ہے چائے کی بزنس کی لائن کو جانے کے لئے اپنا انٹرس دکھا رہے ہیں اپنے دلچسپی دکھا رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے فرینڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چائے کی پہچان کو کیسے پرکھنا ہے یعنی کہ چائے کی پھولٹی کو کیسے پرکھنا ہے دیکھیں یہ جو چائے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بولتے ہیں بلینڈ بلینڈ میمز کئی چائے کو آپس میں ملا کے بنانا اس کو بولتے ہیں بلینڈ مکشر یہ اس کا اندر بی پی ہے موٹا دانہ اور یہ تیار ہو رکھا ہے دارجلنگ کا دیکھو کالاپن دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ والا تو یہ دارجلنگ کا دانہ ہے اور رینج اس کی لگ بگ بیٹھ رہی ہے ون سیونٹی کے آس پاس جی یہ بھی میڈیم چائے میں کاؤنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ آ جائیں اس پر یعنی کہ اس کو بولتے ہیں دسٹ دسٹ مینز چورا چائے کا چورا جب فیکٹری سے چائے تیار ہوتی ہے وہاں پر جو چورا نکلتا ہے اسی کو ہم دسٹ بولتے ہیں اور یہ چائے کا چورا یعنی کہ چائے کی دھول آپ کہہ سکتے ہیں دسٹ مین دھول ہوتی ہے مٹی کی لیکن یہ چائے کی دسٹ ہے کچھ ایریاز میں اس کو بہت اچھے سے لوگ پسند کرتے ہیں یعنی کہ جیسا ممبائی سیڈ ہوا مہاراشتہ بجرات ان لوگوں کی سوچ ہے یہ چائے کوئی خاص نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں کی ذہن میں ان کی منٹیلٹی یہ ہے کہ اس چائے سے چائے جلدی تیار ہوتی ہے ان دھن کم پھکتا ہے وہ جلدی یہ کلر چھوڑ دیتی ہے جبکہ اس کا چیش کوئی خاص نہیں ہوتا جی 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 تو اس کو بولتے ہیں ہم ڈسٹ یہ براؤن ہے یہ آسام کا ہے ایسا ہی ڈسٹ بینگول کا ہوگا دوارس کا یعنی کہ جو دارجلنگ سیڈ کا وہ بل ایک نیس میں ہوگا اوکی خرق یہ ہے کہ یہ براؤن ہے اوکی اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈسٹ پر ہی یہ بھی ڈسٹ ہے یہ بینگول کا ہے یہ میں دکھا رہا ہوں اسی بھی تھوڑا باریک ہوتا ہے اور یہ بھی ہے تھوڑا بی پی اور ڈسٹ کے بیچ کا دن ہے یہ یہ والا جی 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 اچھے سے اس پر دیکھ لیا آپ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے کالے پن پہ ہے یہ جی جی اس کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک اور بلینڈ یہ مکسر ہے بلکل اس کے اندر بی او پی بی اے ڈسٹ بی اے بی پی بی اے کئی طرح کے دانوں کا بنایا ہے ایک مکسر ہے یہ دیکھیں جو عام طور پر چائے کے برانڈ والے تیار کرتے ہیں یعنی کہ کچھ چائے اس کے اندر ایسے جب وہ برانڈ اپنا تیار کرتے ہیں کچھ چائے اس کے اندر بڑھ دیتے ہیں جس سے اس کا ویٹ بڑھ جائے وہ کچھ czy achy ڈال دیتے ہیں جس سے اس کے اندر ٹیسٹ پردہ ہو جائے اور کچھ chai ایسے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر جس سے اس کی اس کا کلر آ جائے اور کچھ چائے کبھر دیتے ہیں جو صرف اس کا ویٹ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے یہ والا دیکھیں یہ بلینڈ بلکل تیار ہے جی 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 عام طور پر جو مہینی ہوا چائے کو خاص نہیں بنتے لیکن بس کام چلا ہوتے ہیں جو آپ ہی تہی ہیں آپ ہی کر دیکھ لیں نا اوکی اب باری ہے آپ کو سپر صدا بہار ہر جگہ چلنے والا ہر جگہ بھیجنے والا ہر جگہ کامیاب اپنا جھنڈال دیرانے والا دانا یعنی کو جس کو ہم بولتے ہیں بی پی یہ ہے وہ بی پی یہ دیکھئے یہ اکیلا ہی دانا ہے دوارس کا ہے یہ بنگول کا کالا دانا ہے یہ بلکل یہ کیا ہے کہ یہ کڑکپن دیتا ہے ٹیسٹ دیتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ مہنگیواری لیف ملائی یہ دیکھئے جو یہ پڑی بھی ہے لیف اس کے اندر یہ دیکھئے یہ لیف بھی ملی بھی اس کے اندر یہ ایسے موٹا تھوڑا دیکھ رہا ہے آپ کو کیمرے کے اندر لیکن اتنا موٹا نہیں ہوتا یہ اس کا سائز کا لگ بگ جیسے سرچوں کو دانا ہوتا ہے نا اسی ٹائپ سے ہوتا ہے جی جی یہی اس کا ہی سب سے زیادہ ویلیو مانا جاتا ہے اچھا ہے جو اچھی اس کا لیویل کا جو بی پی ہوگا وہ ایک سو پچاس روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ اور ٹو فیفٹی تک اینڈ ایس کا سب سے سپر کوالٹی کا دو سو پچاس کے آس پاس لیکن ہول سیل پرائس ہے یہ دو سو پچاس جو جس کو ہم پریمیم چاہ بولتے ہیں جو عام طور پر بہت کم بکتی ہے یہ بیچ کا دانا ہے جس کی رینج سٹارٹنگ دو سو دس دو سو بیس کا اسپاس ہوتی ہے اس والے کی یہ یہ دیکھیں دو سو دس دو سو بیس عام دانا اور اس کو چائے والے جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں چائے ریڈی والے ہیں وہ اس کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس کی دانے کو اسی سے ان کا پڑتات ہے اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ چائے وہ دو سو ساٹھ روپے میں آپ آرام سے بیس سکتے ہو اس چائے کو آپ دو سو ساٹھ روپے تک آرام سے بیس سکتے ہو دو سو دس سکرید گیا بکتا بہت ہے یہ یہ سدا بار ہے یہ خوب بکتا ہے یہ کبھی کسی کو کمپلین نہیں دے سکتا چائے چائے کا کوئی کیسے بھی جانکار ہو یا کوئی ایکسپرٹ ہو کیسے بھی ہو وہ اس چائے کو کبھی فیل نہیں کر سکتا یہ سدا بار ہے جیسے کی آپ نے رفی صاحب کے سونگ سنے بہاروں فول برساؤں یا موکیس صاحب کے سونگ سنے جو کہ سدا بار ہیں ہر پیڈی کو اچھے لگتے ہیں ان کے اندر جان ہے یہی وہی سدا بار بی پی دانہ ہے دیکھیں آپ اس کو دیان سے اس کے اندر لیف ڈالی ہوئی ہم نے یہ جو لیف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 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 چمچ کے اندر یہ لیف ہے مینگی والی یہ قریب اس کے ہزار روپے پر کے جی آتی ہے یہ یہ ڈلنے سے اس کے اندر اپنے آپ میں خوشبو مہک پیدا ہو جاتی ہے اور اوروں سے الگ چائے بن جاتی ہے سپر کوالٹی چائے بن جاتی ہے یہ جی 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 آرام سے بہت سکتے ہیں اس کو آپ تین سو روپے تک اس چائے کو بی پی کو کالا ہے یہ اور اس کے اندر چمک ہے یہ دیکھیں جی آرام سے بہت سکتے ہیں 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 آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکنگ تیار ہو رہی ہے اور میری ہو رہی ہے میں آپ سے اس کو چھپاؤں گا نہیں یہ میری ہو رہی ہے میں تیار کر رہا ہوں یہی میرا کیبین ہے جی جی مجھے آل آور انڈیا لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن میں یہ بلکل بتانے میں شرماؤں گا نہیں کہ میں ایسا کام اپنا ایسا ہی کام کر رہا ہوں یہ دیکھئے اس کا اندر کوفی فلیور ہم لوگ تیار کر رہے ہیں یہ اس کی میرے والی ہاتھ سے بننے والی مشین ہے یہ والی یہ میں نے آٹھ سال پہ لے لی تھی جو آج تک میرا ساتھ دے رہی ہے ایک دیکھئے ایک لوٹ ایدھر بھی تیار ہو گیا ہے کچھ ادھر سے تیار ہو رکھیں اس طرح یہ سلور فویل آتے ہیں انہوں میں آپ اس کو پیک کر سکتے ہیں یہ ہر سائز کے ہوتے ہیں آٹھ بائی دس کا ہوتا ہے اچھ بائی دس کا ہوتا ہے اور پھر یہ اسٹکر ایسے پرنٹ ہو جاتے ہیں یہ گم شیٹ پر اسٹکر ایسے چھپا کے رکھ لو بیس تیس روپے شیٹ پر جاتی ہے یہ دیکھئے آپ یہ چھوٹا پروسس ہے یہ چھوٹا پروسس ہے اور اس سے بڑا پروسس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پاؤچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے بڑا پروسس پھر ایک ہوتا ہے یہ ہم لوکل میں دیتے ہیں جب ہمارا برانڈ جاتا ہے تب اس والی پیکنگ کے اندرہ دیتے ہیں یہ اس میں جاتا ہے اب بلٹی تو فرنٹ سے جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے جان کر رہی تھی ان کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے دہان سے اور ان کو پہچان کر لیجئے اور پھر آپ اپنا کام کیجئے کوجکت نہیں یہ دیکھو ہم نے ایک برانڈ تیار کیا ہے یہ برانڈ جو ہے یہ میں نے فلیش جلا دی ہے اور یہ برانڈ کوفی فلیوار تیار کرتے ہیں ایسے اس کا اندر الائشی ڈالی ہوئی ہے الائشی ڈھارس روکے اس پاس ہو گئی ہے جب سے پیرلا کے اندر فلڑس آیا ہے یہ دیکھیں یہ مہین ساتھی ہیں یہ اپنے آپ میں بہت سوپر چائے بن جاتی ہے یہ کوفی فلیوار چائے سب سے زیادہ بکتی ہے ہمارے ہاں پہ اور بہت ٹکاؤ چائے اس کا لاب یہ ہے کہ اس کا آپ سے کسی سے کمپیٹیشن بھی نہیں ہے وہ بکتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ سکاو میں دیکھا رہا ہوں آپ کو کلڑے میں ڈال کے اس ٹائٹ سے کمپیٹ ہے اوکے تو فرینڈ سے تو فرینڈ سے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ الگ الگ فیکٹری سے بیگ آتے ہیں جس پر ایسے لکھا ہوتا ہے گارڈن فریش پریمیم سیٹی سیٹی یہ تو جھوٹ لکھا ہے اس نے اس کے اندر پریمیم چائے نہیں تھی اس کے اندر بلکل لو کالٹی کی چائے تھی لیکن اس نے جھوٹ لکھا ہوا تھا اس کمپنی نے جھوٹ بولا ہوا ہے پریمیم سیٹی 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 اس کو بولتے ہیں جو چائے دودھ سے تھیار ہوتی ہے اور گرین ٹی ہوتی ہے جو لیف والی اس کو ہم اوٹھوڑکس ٹی بولتے ہیں اوکے تو یہ اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے اس نے یہ جھوٹ بولا ہوا ہے یہ جو لکھا ہوا نا پریمیم پریمیم اس کے اندر بلکل نہیں دے یہ بلکل جھوٹ بول رہی گا کمپنی اگر آپ انجان ہوگے تاہب ایسے ہی آپ کو ایسے ہی یہ لوٹے گی اور یہ چائے دیکھیں کانک یہ ہے یہ ہے سیلی گوڑی کی یہ دیکھیں اس سیلی گوڑی کی چائے جو چائے بینگول کے اندر تیار ہوتی ہے وہ چائے سیلی گوڑی کی کھیلاتی ہے اور یہی پر جو چائے آسام سے آئی گی اس پر میرے پر ایڈرس آسام کا لکھہ ہوگا اس پر ویشٹ بینگولھا ہوتی ہے اس پر آسام لکھا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز اس پر ایک اس پر کئی طرح کے کھیل ہوتے ہیں اس پر جھوٹ موٹ اس کا ایک وہ ہوتا ہے انوائس وہ بھی غلط ہوتی ہے بس آپ نے چائے کو پڑکنا یہ ہی ہے کہ آپ نے جو وزنی چائے اس کو ہاتھ میں لے کے اسے دیکھنا ہاتھ میں لے کے اسے دیکھنا اگر چائے کے اندر وجہ نہیں ہے تو چائے مجبوط ہے اور چائے ہلکی ہے سمجھو وہ اتنی ہی کمزور ہے جتنا وزن ایسے زیادہ آئے گا اتنی وہ مجبوط چائے کھیلائے گی تو فرنڈس آپ چائے کو مطلب پڑکیں چائے کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چائے کو کسے تیار کرتے ہیں اور لو فرنڈس اب میں آپ کو اپنا فیس بھی دکھا رہا ہوں ایکچولی سردی ہو رکھی ہے اور میں نے سیونگ بھی نہیں کی ہے لیکن آپ کا معلوم یہ گریب آدمی ہوں اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں جو روزنی ایٹریں سے پہنوں اپنے آپ کو مینٹین کروں ایک بڑے سکیبنگ بناوں بڑے سٹائی سوٹ پہنے کے آپ کے سامنے آؤں اس ٹائپ کا معاملہ نہیں ہے میں آپ نے سچائے آپ کو دکھا رہا ہوں اے یہ لیجئے پیش ہے خدمت آپ کے سامنے میرا فیس تو فرنڈس جیسا کی میں نے جو آپ کو جانگاری دیا یہ چائے کے بالے ان کو دھیان سے سمجھنا دیکھنا اور اس کو سمجھنا اسی سے سب بلینڈ بنتے ہیں اسی سے پور اور لور انڈیا میں لوگ چائے تیار کرتے ہیں اور ایک چیز اور یہ جو بیگ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ فیکٹری سے بن کے آتا ہے اسی کی آکشن ہوتی ہے آکشن کے بعد سب جتنے بھی برانڈ لوگ بناتے ہیں اسی بیگ کو خریدتے ہیں اسی ٹائپ کے بیگ اور پھر آپ اپنے جو ان کے پروسس یونٹ ہوتی ہے جہاں پر ان کو اپنا چائے کو وہ پیک کرتے ہیں وہیں پر اس کو وہ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بیگ لینے سب سے بڑا سوال سب سے بڑی بات یہی ہے کہ چائے کو آپ نے پرکھنا کیسے ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کھرنا ہے مان لیجئے چائے چائے کے اندر بیس کالٹی اور بیس کی بھی اسکالی تو آپ اس کو پرکھیں گے کیسے وہیں ہی پھر آپ کو لوٹ لے گا کوئی اگر آپ کو اس کی جان کرنی ہوگی یعنی کہ جو چائے ایک سو ملک پچاس کی ہوگی وہ آپ کو کوئی بھی دو سو روپے میں بیٹھ دے گا تو اگر آپ کو چائے کی پرکھ نہیں ہوگی سمجھ نہیں ہوگی تو آپ اس کو لے لوگے ٹھیک ہے اگر آپ کو چائے کی پرکھ ہوگی سمجھ ہوگی تو آپ لوٹنے سے بجھاؤگی تو فرینڈز جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو چائے کو ہاتھ میں لے کر دیکھئے چائے کے اندر وزن ہونا چاہیے جو بھاری چائے ہوتی ہے مہنگی چائے ہوتی ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے اور جو ہلکی چائے ہوتی اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا جیسے بوسا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا ویٹ ایسے ہوتا ہے اور ایک چیز ہو رہے ہیں پانی میں اس کو پکا کر دیکھئے پانی اس کے لیجئے اس کے اندر جتنا زیادہ کڑوپن ہوگا سمجھ لیجئے وہ چائے اتنی مضبوط ہے اور چائے کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اس کے اندر آپ لیف ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر اس کو مسالہ چائے اس کو بنانے کے لیے آپ اس کے اندر مسالہ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ مسالہ ڈالتے ہیں اور اس کے اندر آپ اور بچھے ڈال سکتے ہیں وہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ ایریا کا الگ الگ سواد ہوتا ہے آپ کے ایریا میں الگ ہے ممبئی میں کچھ ہے ہماری یوپی میں کچھ ہے گجرات میں کچھ ہے ہمارے مہاراشٹر پنجاب میں کچھ ہے یہ سب تو الگ الگ ہوتا ہے لیکن چائے وہ ہی آتی ہیں سب وہ ہی چائے ٹیسٹ الگ الگ وہ پھر کچھ لوگ اپنے ایریا میں آپ اپنے حساب سے اندر مسائلے ڈالتے ہیں اس سے وہ چاہے گے الگ بن جاتی ہے تو فرنڈز میں سمجھتا ہوں کہ جو جانگاری آج میں نے آپ کو دیئے یہ آپ کے لئے بہت اچھی ثابت ہوگی اور اس کے علاوہ ان کو مکس اپ کیسے کرنا ہے تیار آپ نے کیسے کرنا ہے کتنی کتنی کانٹیٹی کیسے کرنا ہے آپ نے اس کے لئے آپ مجھے کولی کریں جیسے کہ آپ کو معلومی ہے کہ اس کے لئے میں آپ کے ہلپ کروں گا میرا نمبر آپ کو جیسے کہ معلوم ہے میرا نمبر اگر نہیں ہے تو میں پھر بھی آپ کو ایک بار اور بتا رہا ہوں نمبر ہے میرا 9760113362 رائٹ آپ کا برانڈ بنانے کے لئے میری کوچنگ فیس ہزار روپے ہی ہوتی ہے جیسے کہ معلوم ہے وہ اس لئے ہوتی ہے تاکہ میرا کو معلوم ہو کہ کون آدمی کتنا سیریس ہے یا وہ اسے فری فنڈ میں دماغ چٹ رہا ہے اوکی تو کوئی بات نہیں میں نے آپ کو آج جو جاند کر رہے تھے اس کو آپ سمجھنا اس کو یٹلائز کرنا اور کوئی بھی بات ہو کوئی بھی آپ کے مند میں سوال ہو ڈائریک فون کرنے سے پہلے میرے اسی نمبر پر ورسپ چلتا ہے جو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس نمبر پر آپ میرے کو میسج چھوڑ دیں کہ میں فلا فلا جگہ سے ہوں میں ایسے سے چاہتا ہوں اور آپ یقین مانیں گے جو آپ میرے کو فیس اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ فیس ڈال کر بھی میرے اکاؤنٹ میں فیس ڈال کر بھی آپ میرے کو کول کر سکتے ہیں کوئی دکھتے نہیں میں آپ کو فل سپورٹ کروں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کئی باری ایسے سچوشن میرے آس پاس ہوتی ہے ایسا ماحول ہوتا ہے کہ میں آپ کی بچ کسٹمال آ دیں کئی بار ایسے سچوشن ہوتی ہے منگر یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کی پول نہیں سن پاتا مان لjekGO میں یہاں سے گھر جا رہا ہوں تو گھر جانے کے لئے مٹسائل سے لا رہا ہوں درائیونگ کر رہا ہوں تو میں آپ کی پول کر سانوں یا مان لی جیے میں کھانا کھا رہا ہوں یا میں ٹویلیٹ کے اندر ہوں یا میں اپنے چاہ پیک کر رہا ہوں یا میں کام کر رہا ہوں تو آپ کی پول سننا ہر وقت مشکل اسمبہ ہوا ہے کہہ نئے کہ possible نہیں ہے تو اس کے لئے میرے اسی نمبر پر whatsapp چلتا ہے whatsapp پر میرا اپنا message چھوڑ دیجئے میں آپ کو reply دوں گا پکا reply دوں گا whatsapp پر message چھوڑیں گے تو پکا اس کو آپ کا reply ملے گا اوکے sure کوئی دکھت نہیں آپ کسی اور لینگ میں سے کوئی دکھت نہیں message انگلیس میں type کر دیجئے میں اس میں آپ کو reply دوں گا thanks all of you love you okay thanks